بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجل نیو سے میں ہوں ابو ذر گفاری علامہ ناصر عباس کی عمران خان سے ملاقات کے بعد لاہور میں ایک اہم کنفرنس آئیے دیکھتے ہیں علامہ ناصر عباس کی پریس کنفرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خان صاحب کی عادت کرنے آئے تھے اور ان سے ملاقات کے لئے تو ان سے ملاقات کے بعد ہم نے انہیں بانشات امیدوار اور باہمت پایا ہے وہ جو باتیں انہوں نے کی تھی رجیم چینج سے پہلے اور جو بات میں شروع ہی تھی کہ ہم کسی کے غلامی قبول نہیں کریں گے آج بھی سیبر باقی ہیں یہ ہماری پوری قوم کا نیٹر بن چکا ہوا ہے ہماری پوری قوم کا بیانیاں بن چکا ہے آزاد خود مختاری آزاد خارجہ پالیسی ہوگی داخلی خود مختاری ہوگی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے ہمارے فیصلے بار کے کسی ملک پیتخت بنی ہوں گے ہمارے ملک کی زمین کسی کو نہیں ملے گی فوجی اٹھوں کے لیے تاکہ وہاں سے استعمال ہوں کسی کے خلاف انہی باتوں پر وہ اب باقی ہیں کھڑے ہیں ہم اس کو بیلگم کرتے ہیں یہ اب پوری قوم کا بیانیاں ہو چکا ہے یہ پوری قوم نے اس بیانیاں کا پرجم اٹھایا ہوا ہے اور الحمدللہ گزشتہ سات آٹھ ماہ سے مختلف نشیب و فراب سے قوم گزری ہے اور جو بھی رجیم چینج کے ہینڈلرز نے اقدام کیا تشتگردی کے پرچے کاٹے مختلف ایف آئی آریں کاٹی لیکشن کمیشن میں لے گے کورٹس میں لے گے جہاں بھی لے گے یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں اور عوام کا ارادہ جیتا ہے عوام کی آرزوی و رومنگیں جیتی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کا جو شعور اور بسیدت ہے سلقت جو آزادی کی طرف ہے ان کے اندر کہ ہم نے کسی کا غلام نہیں رہنا یہ ضرور رنگ لائے گا اور ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اعلان کیا جس فیصلے کا کہ ہم اسیمبلی سے استفاہ دیں گے ہم بھی اس میں ان کے ساتھ ہیں ہمارے جتنے لوگ بھی ان کے ٹکٹس کے اوپر الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ بھی استفاہ دیں گے اور جہاں پر ہم مستقل ہیں مجھے عبید ہے انشاءاللہ ہمارے اپنے دارے بھی فیصلہ کریں گے وہ بھی استفاہ دیں گے انشاءاللہ لہٰذا ہم آج سے سات آٹھ ماہ پہلے جو ہم نے اعلان کیا تھا قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہم اس بر باقی ہیں اور آخر تک باقی رہیں گے ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں گبرانے والے نہیں ہیں ہمارا ایمان ہے یہ جو بیانیہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق ہے پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ کی ہم نے کسی کو غلام نہیں بننا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کے فیصلے خود ہوں گے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کی خارجہ پلیسی آزادانہ ہوگی اور پاکستان کے نیشنل ٹریسٹر نیشنل سکورٹی کے سامنے رکھے ہوگی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ نے اپنی سورنٹی کی افاظت کرنی ہے یہ سارا کچھ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے داخلی خطمختاری آئین کے مطابق ہے بنیادی انسانی حقوق کسی کو بے گناہ کو اقواہ کرنا ہم درست نہیں ہیں قانون کا میس یوز اور پاور کا میس یوز یہ جرم ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں آپ طاقت جن کے پاس آتی ہیں ان کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے اگر کسی کے پاس پاور آ جائے قانون اختیارات دے دے اگر اس میں انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں مندہ ہوں لہٰذا ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت پاکستان کے آئین اور کانون کی پاسداری کا پرچم پاکستان کے عوام میں اٹھایا ہوا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ردیم چینج ہوا ہے لوگ اسی پر کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑ رہیں گے جب تک اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی کانون کی عمıldاری نہیں ہوتی اور پاور کا مسیوز کرنے والے اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچتے ہم کھڑے ہیں یہاں پر اگر ہم نہیں رہیں گے ہماری نسلیں کھڑی رہیں گی آج کا یوان آج کی خواتین بچے چھوٹے بڑے سب بیدار ہو چکے ہیں اور اس بیداری کو کوئی دھوکے باز ختم نہیں کر سکتا اس بیداری کو کوئی بھی مکر و فریب کرنے والا مکار آدمی اس بیداری کو ختم نہیں کر سکتا عوام جاگ چکی ہے پورے پاکستان کے عوام جاگ چکے ہیں خالی پنجاب نہیں ہے بلوچستان ہے سندھ ہے خیبر پختلخہ ہے جی بی ہے کشمیر ہے پنجاب سارے جاگ چکے ہیں اور یہ ایک نیک شگون ہے اس نیریٹیو کی بنیاد پر ایک قوم بن رہی ہے نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے ہمیں ایک ایسی قوم بن رہے ہیں جو آزادی خواہ ہے جو غلامی قبول نہیں کرے گی ایسی قوم بن رہے ہیں جو آئین کی گمرانی چاہتی ہے قانون کی ملداری چاہتی ہے الحمدللہ جس قوم کو توڑنے کی کتنی کوشش کی گئی الحمدللہ وہ قوم آج پھر کٹھی ہو رہی ہے اس کو مسلکی اختلافات کا شکار کر گئے اس کو علاقائی قومی لسانی اختلافات کا شکار تکڑوں میں بھنٹا گیا تقسیم کیا گیا تاکہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکے اور الحمدللہ یہ نیریٹیو قوم کو اکٹھا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ برداشت نہیں تھاٹھ بڑھ کر فیز کے اندر وہ ہمیشہ جو پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اسے ڈرا کے راستے سے اٹھاتے ہیں لالج دے کے اٹھاتے ہیں اگر نہ اٹھے فیزی کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو عالمی قوتیں آپ انہوں نے دیکھا آپ نے پریشر کیا اور دوکھے کے ساتھ دوکھا دیا اور ادھا میں اعتماد کرایا پھر نی پیچھ اٹھے تو گولی ماری ہے درانا جاتے نہیں ڈریں گے انشاءاللہ یہ راستہ یہ سفر انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ایک دن ضرور آئے گا جب یہاں پر عدل کا صویرہ تلو کرے گا آئین کی اکمرانی ہوگی قانون کے عملداری ہوگی اور بدماش لکھے ہیں پاور کا مشیوز کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں ٹھائے سکیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے اس میں آپ کے اور بی ڈی آئی کی لائنز کی کیا تشکیل ہوگی دیکھیں انشاءاللہ ان الیکشنوں میں بھی جو لوگ اس پیانیے پر کھڑے انشاءاللہ امید ہے کہ سارے کٹھے ہوں گے الیکشنوں کے اندر اور ان لوگوں کو شکست دینی ہے جنہوں نے عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر ایک دھونگ رچایا اور آج ملک کو معاشی طبعی کے دھانے پر لے گئے ہیں کولیپس کرنے پر لے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا معاشی کولیپس کر گئے پھر کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے جو سٹینڈڈک ایسٹس ہیں وہ کمپرمائز کیے جائیں لہٰذا وہ ساری قوتیں کٹھی رہیں گی جو اس بیانیے کی حامی ہیں اور انشاءاللہ کٹھے رہیں گے اور ان لوگوں کو شکست دیں گے عالمی قوتوں کے نفوز کا راستہ رکیں گے تاکہ ہم ساورن کنٹری بن سکتا ہے آپ پنجاب میں بھی ہیں آپ جی بی میں بھی ہیں آپ نے عالمی سازش کی بات کی ہے جب عالمی سازش اور رجیم چینج کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے نظریں امریکہ کی جانی جاتے ہیں لیکن امران خان صاحب آپ ان کے ساتھ اپنے حالات نارمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دورہ سٹریٹس آپ نے سمجھایا نہیں ہے میری بات سنے اصل یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں کیا مطلب اس کا یعنی ہم امریکہ کی سپریمیسی کو قبول نہیں کریں گے جو بھی ملک ہے پاورفول ہے ہم برابری کی سطح پر ہم چوبیس کروڑ عوام کا ایٹ بھی ملک ہیں مسلمان ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں لا اللہ پڑھتے ہیں ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں اور جو برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرے ویلکم جو نہیں کرے آپ اس پی غلابی کے نہیں جائیں گے دیکھیں کہ کوئی شریف آدمی جو اپنے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں رکھتا ہے وہ دوسروں کی مائیں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا ہے انہیں چاہیے کہ علماء کہتے ہیں ورست الانبیاء ہوتے ہیں علماء انبیاء کے اخلاق کے وارث ہوتے ہیں انہیں بات چیز کرتے ہوئے انبیاء کے اخلاق کو اپنے نبی کے اخلاق کو جن کے بارے میں کہے کہ خلق عظیم کے مالک ہے اس کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ مزید تماشا نہ بنے ہم تو بلکل بہت بدس پولٹیکل سٹینڈ ہے اس لحفہ دینا چاہیے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے ان کو جتنی مولت ملے گی اور آپ جتنے اس میں بیٹھے رہیں گے ان کے شریک کار رہیں گے بہترین وقت ہے مناسب ترین وقت ہے اس عملیوں سے استفاہ دیا جائے اور آگے پڑھا جائے پورے پاکستان کے عوام تنقید کر رہے ہیں عوام نہ اندے ہیں نہ بیرے ہیں نہ گنگے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں دنیا بدل گی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پاکستان کے عوام کے ایک سید جوان ہے آرے کہ آپ نے موبائل ہے لہٰذا اس وقت حقیقتیں چھپائیں نہیں جا سکتی ان کے اوپر تنقید وارد ہے میں نے بھی کیا ہم کرتے بھی ہیں جو رجیم چینج ہوا ہے یہ غلط رجیم چینج کا راستہ روکا جا سکتا تھے کہ ملک طبعی اور بربادی کی طرف ہو گیا ہے اکرامی کے لئے آرمی کے اوپر نہیں آرمی کے اوپر نہیں ایک جرنل صاحب کے اوپر آپ دیکھیں نا پاکستان پاکستان کے عوام کیا سمجھے ہیں اکثریت عوام کی کیا سمجھی ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے درست نہیں کیا اس ملک سے روکا جا سکتا تھا نہیں روکا ہے جب بھی آپ کو قولکلی بوراں یا کوئی اور بوران معاشی بوران آتا ہے تو اس بوران سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ آپ الیکشن کراتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں بھائی جان پاکستان میں ہر ادارے کی ڈومین ہے کسی کو اپنی ڈومین سے بات نہیں نکلنا چاہیے اور پھر ڈومین میں رہنا چاہیے بھئی آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاسی بلاد داخلت نہیں کریں کہ تو نہ کریں تاکہ بعد میں کسی کو گلہ نہ ہو اب آپ نیٹرل بن گئے بہت بہتا جانیل تو رہنا چاہیے شکریہ